تو گائز 18 کے پاس تھا سولانہ جب مارکیٹ میں یہ کراس اوور آیا ہے اور آپ لوگ یار خودی ریزلٹ چیک کر سکتے ہو کہ مارکیٹ میں 32 تک گیا ہے السلام علیکم گائز ویڈیو میں ہم لوگ گولڈن کراس کے بارے میں بات کریں گے کہ گولڈن کراس اوور کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ بہت بڑا اور important topic ہونے والا ہے کیونکہ crypto مارکیٹ ہے چاہے forex مارکیٹ ہے یا stocks مارکیٹ ہے اس کے اندر زیادہ جو بڑے traders ہوتے ہیں جو swing traders بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ یا تو گولڈن کراس کے اوپر ہوتی ہے یا death crossover کے اوپر اور death crossover کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو میں اس کا link description میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو آئی بٹن میں بھی دے رہا ہوں یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ پہلے death crossover کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے proper setup لے کے آیا ہوں میں death crossover کا جس کے اندر آپ لوگ selling کر کے اچھا خاصا profit بنا سکتے ہو just sell کرنا ہے آپ لوگوں نے اور sky high profit بنا سکتے ہو آپ لوگ تو گائز بڑھتے ہیں اپنے topic کی طرف لیکن چھوٹی سی request ہے میری آپ سے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو ابھی میرے channel tech galgia کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ لوگوں تک easily پہنچ جایا کریں گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں golden cross کی کہ golden cross کیا چیز ہے اس golden cross کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ دو moving average کا use کرتے ہیں اور وہ moving average جب ہم لوگ apply کرتے ہیں اپنے chart کے اوپر تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ market کس direction میں جا رہی ہے market کی کی کیا position ہے اور کیا چل رہا ہے market کے اندر ہمیں سارا اندازہ ہو جاتا ہے اب جب golden cross over ہوگا تو وہاں پہ ہم لوگ buying کیوں کریں گے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آگے سمجھ میں آئیں گی لیکن یہاں پر important بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے death cross کے لیے یا golden cross کے لیے EM میں لینا ہے EM میں moving exponential moving average لینی ہے یا پھر moving average لینی ہے تو گائز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ EM میں جو ہے وہ تھوڑی سی market کے زیادہ close رہتی ہے اور moving average جو ہے آپ لوگوں کو previous candles کا average بتاتا ہے کہ average market اوپر رہی ہے moving average سے یا پھر اس کے below رہی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کونسی والی use کرنی ہے کونسی والی نہیں use کرنی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ EM میں آپ لوگ جانتے ہو کہ market میں market کے زیادہ قریب ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ چھوٹا time frame جیسے کہ یہاں پہ 15 minute کا time frame یا 5 minute کا time frame یا 30 minute کا time frame اس طرح کے time frame use کر رہے ہو تو آپ لوگ EMA use کروگے لیکن اگر آپ لوگ بڑا time frame use کر رہے ہو جیسے کہ 4 hour کا 1 day کا یا 1 week کا تو آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگ moving average use کر سکتے ہو اس جگہ پہ fine I hope کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا اب guys بات کر لیتے ہیں کہ golden cross کیا ہے اب یہاں پر میں 4 hour کا time frame لیتا ہوں بڑا time frame ہوگا تو market کا جو moving market کی وہ زیادہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی تو یہاں پر میں اب بھی EMA کو ہٹا دیتا ہوں EMA کو جیسے ہی میں نے ہٹایا ہے تو یہاں پر guys اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ کون کون سے ہم لوگوں نے moving average لینے ہے تو یہاں پر important بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہاں پر side پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہو جو yellow color کا آپ لوگ دیکھ رہے ہو moving average اس کی جو input ہے وہ 100 ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ والا جو دوسرا یہ میں دیکھ رہے ہو 200 اس کی input ہے تو ایک میرے پاس moving average 100 ہے اور دوسرا 200 ہے fine آپ لوگ چاہو تو 50 اور 200 کا بھی لے سکتے ہو 50 100 کا بھی combination کر سکتے ہو لیکن جو death cross یا golden cross کے لیے use کیا جاتا ہے وہ mostly 50 200 یا 100 and 200 کا use کیا جاتا ہے moving average اب cross کیا ہوتا ہے golden crossover کیا ہوتا ہے guys golden crossover آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہو جب market کی moment ہو رہی تھی اور yellow color کی جو ہمارے پاس 100 کی moving average ہے اس نے جب نیچے سے اوپر کی طرف crossover کیا ہماری 200 moving average کو تو یہ یہاں پر ہمارے پاس market کی direction change ہو گئی market اوپر جانا start ہو گئی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہو solana کی کتنی price pump ہوئی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو اب جب یہ crossover ہوا تو اس کو ہم بولتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف 200 moving average کو crossover کرے تو وہ ہمارا golden cross over کہلائے اور اس کے بعد مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے آپ خود ہی چیک کر سکتے ہو کہ market کس level تک pump ہو رہی ہے solana 23% pump ہو ہے اور اگر دیکھا جائے تو 32.13 تک اپنا high بنائی ہے جو کے بہت huge profit ہے اگر آپ لوگ یہاں سے entry لے لیتے market کے اندر تو یہاں تک آپ کا اچھا profit ہو نا تھا اب خیر بات کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو اس level پہ آپ لوگوں کا crossover بن نہیں ہوتا indicator کوئی بھی ہے آپ کو alert signal دیتا ہے آپ trigger signal نہیں دیتا trigger آپ تب کرنا پڑتا ہے جب آپ technical analysis complete رکھو آپ support and resistance levels دیکھو آپ لوگ یہ check کرو market trend کیا چل رہے market breakouts آرہ ہیں یا نہیں آرہ price action چل رہ ہے یہ ساری چیز آگئی ہے فائن تو آپ کیا کروگے آپ wait کروگے market میں اگر candles اوپر کی طرف بن رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ reverse لے کے یہ پھر نیچے کی طرف چلا جائے اور یہ golden cross short term کے لئے ہو تو آپ لوگ wait کرنا ہے کہ یہ respect کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ پہ اگر گا فائن تو یہاں پر آپ لوگ اس market کا result چیک کر سکتے ہو اوور آل جو سولانہ نے ہائی بنائے 32 بنائے اگر آپ لوگ اس جگہ لیتے جہاں پر cross over ہوا ہے یہاں پہ اس کی price چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ تو guys 18 کے پاس تھا سولانہ جب market میں یہ cross over آیا اور آپ لوگ خود results چیک کر سکتے ہو کہ market 32 تک گیا 18 اور 32 تقریبا 14 USDT کا difference ہے اور اگر آپ لوگ اس جگہ پہ entry لے لیتے تو اچھا profit تھا فائن اب ساری trading سمجھ جاتا ہے فائن market میں آپ لوگ نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ market اس line کی respect کر رہی ہے moving average 100 کی 200 کی تو آپ لوگ وہاں buy کی entries لوگ ہیں لیکن اگر market death cross چل رہے market میں آپ لوگ selling ہی کر ہوگے پھوڑا سب back چلا جاتا ہوں اور آپ لوگ کو مجھ گوڑن cross ڈونڈ کے دکھاتا ہوں یہ چیز آپ لوگ یہاں پر چیک کریں کہ یہ ایک ہمارے پاس golden cross بنائے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ alert signal ہوتا ہے آپ trigger signal نہیں ہوتا آپ لوگ نے proper set up کرنا اپنا trend line support and resistance levels کو دیکھ نا ہے price action کو دیکھ نا ہے تو یہ golden crossover ہوا ہے اب اس golden crossover کے بنتے ہوئے اگر ہم لوگ entry لے لیتے تو ہم لوگ تو ڈوب جاتے کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد market پھر سے نیچے گر چکی ہے اور جیسے کہ مارکی اگر retest کرے اور retesting میں اگر market اس crossover کو مطلب respect نہ کرے اور نیچے گر جائے تو ہم لوگ entry نہیں لیں لیکن اگر respect کرتی ہے market اور اوپر چلی جاتی ہے تو وہ ہمارا entry point ہوگا trigger point ہوگا تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر again آپ چیک کر سکتے ہے profit بنا سکتے ہو آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اور next اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ breakout آ چکا ہے اور next یہاں پہ again crossover ہو چکا ہے تو بڑا time frame ہے آپ یہاں result خود ہی چیک کر سکتے ہو golden cross اور death cross کے results آپ کو ملتے ہیں لیکن بڑے time frame کے لئے ہوتے ہیں اور بڑے traders کے لئے ہوتے ہیں swing trading جو کرتے ہیں ان کے لئے ہوتے ہیں اور again میں آپ رہا ہوں بتا سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کر آؤں کہ golden crossover کے ساتھ یا death crossover کے ساتھ آپ لوگوں نے رینڈ لائن کیسے use کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے support and resistance کیسے use کرنی ہے تو آئی hope کہ آپ لوگوں کو golden crossover سمجھ میں آ چکا ہوگا اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں guys next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ